اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون مائنی میں حدیقہ سلیم ویلکم بیک ٹو مائن چینل انشاءاللہ آج ہم زادو طالبین میں ترقیبات کا دوبارہ سے آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارکہ اللہ ہم قبول و منظور فرمائے تو ایک ہمارے پاس حدیث تھی ید العلیہ قیرم من الید سفلہ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اس کے ترقیب کس طرح سے ہوگی علید ہے موصوف ٹھیک ہے العلیہ صفت ہے یعنی ہاتھ کیسا ہے یعنی اوپر والا ہے تو ہاتھ کی صفت ہو گئی علیہ اور موصوف صفت مل کر مبتدہ ہو گئے پھر اس کے بعد خیرن خیرن اس میں تفضیل ہے ہوا دمیر اس میں فائل مستطر پوشید ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فائل جب لفظوں میں موجود ہو تو فائل کو لفظوں والا فائل بناتے ہیں اور اگر لفظوں میں موجود نہیں ہو تو پھر اس میں سے ہوا یا جو بھی اس کے مناسب ضمیر ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں تو یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جو ہے یہاں پر ہم نے ہوا دمیر مستطر پوشیدہ فائل نکالا ہے اس کا اس کے بعد دیکھئے خیرن اس میں تفضیل ہوا دمیر فائل اس کے بعد دیکھئے من الیدی سفلا من حرف جر ہے علید موصوف ہے جیسے یہاں پر ترقیب کیے نا علید کو موصوف بنایا علیہ علیہ کو صفت اسی طرح یہاں پر بھی موصوف بنائیں گے اس کو سفلا کو صفت بنائیں گے موصوف صفت مل کر مجرور واقع ہوگا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے پھر جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا اس میں تفضیل کے جو اس میں تفضیل ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فیل ہو تو فیل کے متعلق کرتے ہیں اور اگر فیل نہ ہو تو شبہ فیل کے متعلق کرتے ہیں شبہ فیل لفظوں میں نہیں ہوتا تو پھر ہم نکال کر جو ہے شبہ فیل کے متعلق کرتے ہیں لہذا یہاں پر جو ہے ہم شبہ فیل اس یہ لفظوں میں موجود ہے تو لہذا اس کے متعلق کر دیں گے تب اس میں تفضیل جو ہے وہ اپنے ضمیر ہوا فائل سے مل کر اور اس میں تفضیل یعنی متعلق سے مل کر جائے شبہ جملہ واقع ہو کر پھر خبر ہوگا پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہے اس کے بعد حدیث ہے ہمارے پاس اشدو منہ زنہ کی ترقیب اس طرح کریں گے کہ خبر بنے اشدو اس میں تفضیل ہے ہوا دمیر اس میں فائل ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سا لفظ کیا بن رہا ہے تو اشدو دیکھیں اشدو اس میں تفضیل وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی بھی معنی کی زیادتی پائے جاتی ہے تو اشدو بہت سخت کو کہتے ہیں تو بہت زیادہ سخت کو کہتے ہیں بدترین کو کہتے ہیں اس وجہ سے ہم بہت زیادہ کے معنی اس میں پائے جارہے ہیں اس لئے اس میں تفضیل بنانے اور اس میں ہوا دمیر مستطر جو اس کا فائل ہے میں ان حرف جر ہے از زینہ مجرور ہے جر مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یہ اشدو فیل کے یعنی شبہ فیل کے پھر اشدو شبہ فیل اپنے ہوا دمیر فائل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا پھر مبتدہ قبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا اس کے بعد ایک ترقیب ہے اتہورو شدہور الایمان بہت آسان تھی ترقیب ہے اتہورو یعنی صفائی نصف ایمان یہ آپ کو ایک قبر دی جاری ہو قبر دی جاری ہوتی ہے جملہ جو ہے قبریا بنتا ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر پہلا لفظ اسم ہے تو پھر اسمیہ خبریا بنے گا اگر پہلا لفظ فیل ہے تو فیل یہ قبریا بنے گا تب آپ دیکھیں اتہورو اتہورو میں نے آپ کو بتایا تھا جب کوئی پروپر اسم شروع میں آجائے جملہ کے تو آپ اس کو یعنی مبتدہ بناتے تو علی فلام اس پر داخلے لہذا اس کو سیدھا سیدھا مبتدہ بنائیں دیں گے شطر الایمانی ایمان کا حصہ ہے تو جب کاکی کے کا ترجمہ ہو رہا ہوں تو پہلے لفظ کو مضاف بناتے اور دوسرے لفظ کو مضاف علی بناتے لہذا شطر کو مضاف بنائیں گے اور اس کو مضاف علی بنایں گے مضاف مضاف علی مل کر خبر واقع ہو جائے گی اس مبتدہ کی پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائیں گے اس کے بعد ایک ترقیب ہے القرآن حجت اللہ کا او علی کا یعنی قرآن تمہارے لئے حجت جاتے یا تمہارے اوپر حجت جاتے تمہارے لئے دلیل ہے تمہارے خلاف دلیل ہے تو القرآن اب یہاں پر وہی توجیح کو اختیار کریں گے ہم کیا توجیح ہمارے پاس یہاں پر ایک جملے کی خبر دی جاری ہے یعنی قرآن تمہارے لئے دلیل ہے تمہارے خلاف دلیل ہے تو آپ کو پتا چل گیا جملے کے معنوں سے بھی سمجھا گیا کہ خبریہ جملہ یعنی ایک خبر دی جاری ہے انشاءہ یا نہیں انشاءہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے تو یہاں پر لہٰذا آپ کو خبر دی جاری ہے آپ کو پتا ہے خبر کی دو خصمیں ہوتی ہیں جملہ خبریہ کی یا تو اس میں آگے یا فوئلیا ہوگی یہاں پر اس میں آئیں کیوں کیونکہ اسٹارٹنگ میں علی فلام کے ساتھ اس میں آگیا اور علی فلام کے ساتھ کوئی اس میں آگیا تو مقتدہ بند ہے مقتدہ خبریہ جملہ اس میں قبریہ واقع ہوتے ہیں تو یہاں پر اسی وجہ سے ہم القرآنو ہیں تو القرآنو کو مقتدہ بنائیں گے اس کے بعد اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا اور اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا ٹھیک ہے تو جیسے ایریز ایریز مٹانا اور ایریزر مٹانے والا تو اسی طرح عربی میں جو ہے نا اکلا یاکلو اکلا جو اکلا مزدر ہوگا اور اکلا جو ہے وہ اس کا فائل ہے کرنے والا اس میں فائل کا نام ہے تو یہاں پر حجت دلیل جو ہے یعنی دلیل دلالت کرنے والی تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا حجت و نصف میں فائل ہوگا اس میں ہوا ضمیر مستطیر اس کا فائل ہوگی ٹھیک ہے لام حرف جر ہوگا کاف ضمیر جو ہے اس کا معتوف علی ہوگی کیوں معتوف علی ہوگی کیونکہ او ایک حرف اطف ہے جیسے واو حرف اطف ہوتا ہے نا اسی طرح او بھی حرف اطف ہوتا ہے علی کا علی حرف جر اور کاف ضمیر مجرور ٹھیک ہے جار مجرور مل کر معتوف یہ والا معتوف اور یہاں پر بھی جار مجرور مل کر ہم نے معتوب بنائے اس کے بعد جار مجرور یعنی معتوب معتوب علیہ مل کر حجتن کے لئے متعلق ہو جائے گا یعنی الگ الگ متعلق کرنا پڑتا اگر ہم ایک ایک کو وہ کرتے تو اس وجہ سے ہم نے معتوب معتوب علیہ ملا کر پھر دونوں کو ملا کر متعلق کیا ہے لہذا یہ متعلق ہو گیا اس کے بعد حجتن اس میں فائل اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر واقع ہو جائے گی اس القرآن مبتدہ کی پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریاں ہو جائیں گے اس کے بعد ایک حدیث ہے یعنی گھنٹی شیطان کا باجہ ہے تو یہ بھی ایک جملہ خبریہ ہے لہذا اس میں مبتدا ہو جائے گا یعنی شیطان کا باجہ مذا فیلی کا ترجمہ ہے تو اسی وجہ سے مذا فیلی مل کر خبر ہو جائے گا اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ بن جائیں گے اس کے بعد حدیث ہے یعنی یہ خبر دی جاتی ہے آپ کو انیسہ مبتدہ ہو جائے گا حبائل مضاف اور اشیطان مضاف 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 مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ اس کے بعد ترقیب دیکھیں اتوائیم شاکرو کسوائیم سابری شکر کر یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا وہ سابی روزدار کی طرح آسان سی ترقیب ہے بس غور کرنا ہے یہ بھی آپ کو ایک خبر دی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آخر بھی یہی نکلے گا کہ جملہ اسمی خبریہ بنے گا لیکن کیسے بنے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے اتوائیم شاکرو یعنی کھانا کھانے والے کے خصوصیت کیا ہے کہ وہ شکر کرنے والا اسی وجہ سے اتوائیم موصوف ہوگا ہمارے پاس اور اشاکرو صفت ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو معنوں پر غور کرنا ہے توائیم کھانا کھانے والا صحیح اور شاکر شکر ادا کرنے والا کھانا کھانے والا یہاں پر ایسا ہے کہ وہ شکر بھی ادا کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو موصوف بنائے اور اس کو صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ باقی ہو جائیں گے اس کے بعد کسوائیمی کاف حرف جر ہے یہاں پر مجرور بلکسر لفظ موصوف لفظاں موصوف ہے ویسے تو مجرور نظر آرہے لیکن لفظاں کیا یہ یہ موصوف ہے کیونکہ جس طرح کھانا کھانے والے کی کالیٹی تھی کہ وہ شکر کردہ کرنے والا ہے اسی طرح سائم صبر یعنی روزہ رکھنے والے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہے یعنی تشبیح جو دی جاری ہے اس کے اعتبار سے یہ اس کی کالیٹی ہے صابری یہ مجرور ہو جائے گا صفت ہے یعنی مجرور ہے لفظاں اور یہ صفت ہے ویسے واقعے موصوف صفت مل کر اس حرف جر کے لئے مجرور ہو جائیں گے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کائنون اس میں فائل کے پھر کائنون کائنون جو ہے شبہ فیل جو ہے یعنی اس میں فائل کو شبہ فیل کہہ رہے ہیں کائنون اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر واقع ہو جائے گی پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریاں واقع ہو جائیں گے تیو لیکچار اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرنے بڑھانے کو اپنی بارگاہ علاہی میں قبل و معذور پرمائے واقع دو دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم